بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگو خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آج ہم بات کریں گے کہ برطانیہ میں جی سیون کا اجلاس شروع ہو گیا ہے اور جی سیون اجلاس میں کچھ باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں کہ انڈیا نے تو ہمیں بہت زیادہ مایوس کیا ہے یہ کہنا ہے جی سیون کے ممران کا اب ہم چائنہ کا کس طرح سے مقابلہ کریں گے اس وقت برطانیہ کے اندر جی سیون کنٹریز کا اجلاس جاری ہے اور اس اجلاس کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ چائنہ کو کس طرح سے کاؤنٹر کیا جائے چائنہ کا کس طرح سے مقابلہ کیا جائے اس کے علاوہ ریشیا کے حوالے سے بھی اس اجلاس کے اندر مشاورت ہوگی جی سیون کنٹریز کے اندر جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ ہے کینیڈا ہے جاپان ہے اٹلی ہے فرانس ہے جرمنی ہے برطانیہ ہے اور یہ دنیا کے ساتھ بڑی معیشتے ہیں ساتھ بڑی ایکانومیز ہیں اگرچہ چین دنیا کی دوسری بڑی ایکانومی ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اس گروپ کا حصہ نہیں بنایا گیا اور نائٹین نائٹی سیون میں ریشیا کو بھی اس گروپ میں شامل کیا گیا تھا اور یہ پھر اس وقت جی ایڈ بن گیا لیکن جون جون ریشیا سیاسی اور فوجی اعتبار سے مضبوط ہوتا گیا مغرب کو اور خصوصا جی سیون کے یہ جو کنٹریز ہیں ان کو ریشیا کے حوالے سے تحفظات ہوتے رہے اور آخر کار دوہزار چودہ میں ریشیا کو جی سیون سے نکال دیا گیا اس کی رکنیت کو معتل کر دیا گیا اب جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ اس جلاس کا سب سے بڑا ایجنڈا یہ ہے کہ چائنہ کو کس طرح کاؤنٹر کیا جائے ان کا کس طرح مقابلہ کیا جائے اس جلاس کے اندر جی سیون کی جو کنٹریز ہیں ان کے وزرائے شامل ہوتے ہیں ان کے اہم جو اہلکار ہیں عددار ہیں وہ شامل ہوتے ہیں لیکن اسے جلاس کے اندر انڈیا کا وفت بھی شرکت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آسٹریلیا سے بھی ایک وفت کا بلاوہ آیا ہے اور جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ چائنہ کو اس کے خطے کے اندر کس طرح کاؤنٹر کیا جائے اس کے حوالے سے مشاورت ہو اسے جلاس کے پہلے روز چائنہ کے حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن ہوں گی اور اس میں بہت سارے ممالک نے شرکت کی اور مختلف چیزیں وہاں پہ زیرے بحث بھی آئیں کہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے جو ہم انڈیا کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ چائنہ کو خطے کے اندر ہی بلوک کیا جائے اس کو خطے کے اندر ہی مصروف رکھا جائے تاکہ وہ باہر نکلنے کا مت سوچے لیکن وہ سٹیٹیجی لگتا ہے کہ بظاہر ناکام ہوتی جاری ہے اور انڈیا کے اوپر جو ہم بہت زیادہ اعتبار کر رہے تھے بہت زیادہ ہماری امیدیں تھی انڈیا سے لیکن ان سب امیدوں کے اوپر لگتا ہے پانی پھر گیا ہے کیونکہ پہلے ہم نے یہ اپیسوڈ دیکھی کہ لڈاک کے اندر جس طرح چائنہ آیا اس سے یہ تاثر ملا کہ انڈیا ابھی بھی حد تک تیار نہیں ہے کہ وہ چائنہ کا مقابلہ کر سکے لیکن اس کے بعد اب جو کرونا کی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور ہم لوگ بھی اس وقت ڈسکس یہ کر رہے ہیں کہ انڈیا کو ایٹ کس طرح دی جائے جی ہاں انڈیا کو مکمل ایٹ کس طرح دی جائے اور یہ جو کرونا کی صورتحال انڈیا کے اندر پیدا ہوئی ہے اس سے جو انڈیا کے حوالے سے جو جی سیون موالے کے یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ کوئی فائف ٹیلین کے ایکانومی ہے اور یہ بہت تیری سے آگے بڑھ رہے ہیں اور یہ چائنہ کا مقابلہ کریں گے اب ان کو مایوسی ہوئی ہے وہ یہ خود کہتے ہیں کہ اب ہم ان کو امداد دینے کی باتیں کر رہے ہیں ان کو میڈیکل ایڈ بھیج رہے ہیں یہ چین کا مقابلہ کس طرح کریں گے اس کے علاوہ سفارتی ذرائق کہ وہاں پہ بھی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہیں یہ مشاورت ہوئی ہے تو وہاں پہ یہ بھی ذکر آیا ہے کہ یہ جو پوسٹ کوویڈ دنیا ہے اس میں جو جیو پولیٹکس بھی چینج ہوئی ہے اگر آپ انڈیا کی ہی بات کر لیں تو انڈیا کے اندر آٹھ کروڑ لوگ مزید جی ہاں آٹھ کروڑ تقریباً پچھتر سے اسی میلین لوگ مزید سطح گربت سے نیچے چلے گئے ہیں تو کیا ایسی کانٹری سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ وہ چینج کا مقابلہ کرنے کے لئے ہماری مدد کرے گی اور ہم اسے چینج کے مقابلے میں کھڑا کریں گے اور اس کے اوپر سونے پہ سواگا یہ ہوا ہے کہ انڈیا کے جو فورن منسٹر ہیں اس وقت برطانیہ آئے ہوئے ہیں ان کے وقت میں شامل دو لوگوں کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے اور انڈیا کے فورن منسٹر کو دوسروں سے ملنے سے بھی روک دیا گیا ہے اور انڈیا کے فورن منسٹر اس وقت سیف آئیسولیشن کے اندر چلے گئے ہیں اور ان کا موقف یہ ہے کہ وہ ویڈیو کالز وغیرہ کے ذریعے جلاس میں شرکت کریں گے لیکن بہت ساری ایسی میٹنگز بھی بہت ساری ایسی سیکرٹ میٹنگ بھی ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر نہیں کی جا سکتی جو فیس ٹو فیس ہوتی ہیں لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ان کے ساتھ ڈیلیگیشن انڈیا سے آیا ہے اس کے اندر لوگوں کو کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آ گیا ہے جس کے بعد جو دیگر ممالک ہیں جی سیون کے جو دیگر ڈیلیگیشن ہیں انہوں نے انڈیا کے ڈیلیگیشن سے ملنے سے انکار کر دیا ہے تو ایسی صورتحال میں جس طرح میں نے آپ کو بت پہلے بھی بتایا ہے کہ اب جی سیون کی کنٹریز یہ سوال اٹھا رہی ہیں کہ ہم نے انڈیا کے اوپر بہت زیادہ تکیہ کیا تھا اور ہمارا یہ جو خیال تھا کہ چائنہ کو کاؤنٹر کرنے میں انڈیا ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کرے گا اب ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا اور ہمیں کو ہارٹ جو ہے اس میں جاپان بھی ہے آسٹیلیا بھی ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی پڑے گی جی سیون کے اندر یہ چیز ڈسکاس ہوئی ہے ایک ایسا ملک جو اپنے اندر ایک کرونا کی سیچوئیشن کو صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں کر سکا ایک ایسا ملک جس کو دنیا سے ایٹ بھیجی جا رہی ہے اس سے یہ امید رکھنا کہ وہ چائنہ کے سامنے کھڑا ہوگا لہٰذا اب ہمیں چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لئے جو دیگر آپشنز ہیں ان کے اوپر سوچنا ہے اور دیکھنا چاہیے کہ آنے والے دنوں میں ہم چائنہ کو کس طرح کاؤنٹر کریں گے تو ابھی کے لئے صرف یہی انفرمیشن تھی جو میرے پاس آئی ہے تو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کیجئے کمنٹ کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا شکریہ